بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبروں کے ساتھ میں ہوں زل حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ترجعہ کار صحافی جناب عامر شہباز حاشمی صاحب عامر صاحب ملک میں اچھی خاصی افراد تفریح پھیل چکی ہے ملکی حالات عجیب و غریب سمت کی طرف جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہونے جا رہا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں انہوں نے طورب کا پتہ کھیل دیا ہے جو کہ ایک خط کی صورت میں ہے دوسری طرف اپوزیشن بھی تسمے کس رہی ہے بلکہ کس چکی ہے ایسی صورتحال میں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں پہلے ان کے ایک بڑے خاص شخصیت ہیں فیصل وڈا صاحب وہ کہتے ہیں کپتان کو کوئی گولی مار دے گا اور اب وزیراعظم صاحب خود بھی اس بارے میں ارضی لے کر عوام کے سامنے آگئے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے تو اب ان کی وہ جان کون ہے جس کو خطرہ ہے اور ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے شکریہ یہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جساں آپ نے دیکھا ہے میں نے بھی کوئی کو دیکھا جس پہ وزیراعظم عمران خان کا وہ بیان تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس سازش قائم انہیں گزشتہ سال اگست کا ہوا اگرچہ اس کو انہیں تشتے ازبام نہیں کیا لیکن اس سے پہلے تین دن پہلے فواد چودری کو دور کی کوڑی لانے پہ وہ کامیاب ہوئے تھے انہوں نے آنے والے حالات کو بھاپ لیا تھا اور تین دن پہلے غالباً انہیں ٹوئٹ کیا تھا اور انہیں کہا کہ بھی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے انہیں یہ بہت خوبی علم ہو چکا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بھویا تھا وہ فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور اسے کانٹنے کا وقت ہے وہ آن پہنچا ہے اس لئے کبھی وہ امریکہ کبھی دھمکی والا خط اور کبھی اب جان کے خطرے والی بات کر کے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اب وہ جان بچانے کی ساتھ معذرت کے ساتھ صرف فصل کانٹرے سے آپ کی کہیں یہ مراد تو نہیں ہے کہ ان کے مشہیران ہیں وہ عمران خان صاحب کی اللہ ماف کرے ان کی جو ہے موت ہے اس کی اوپر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے اچھا ابھی کچھ دن پہلے رانہ سناؤلہ صاحب صرف کسی نے پوچھا کہ آپ کو سنا ہے کہ نئی گورنمنٹ جب بنے گی مسلم لیگ کی یا اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن کی جب حکومت بنے گی تو اس میں آپ کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا تو انہوں نے ہستے ہوئے اپنے ان لوگوں کو کہا کہ انہوں نے تو مجھ پہ تیرہ کلو ہیرون ڈالی تھی میں ان کے اوپر تیتیس کلو ہیرون ڈالوں گا اور میں تو بچ گیا تھا اب میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بچیں گے بہرحال ان کو ان باتوں کا خطرہ ہے کہ جس طرح جھوٹھے مقدمات یہ کرتے رہے لوگوں پہ دائر کرتے رہے رانہ سناؤلہ جیسے لوگوں پر جو بڑا امیر آدمی ہے صاحب اجداد ہے کہ وہ تیرہ کلو ہیرون دس بارہ دن وہ لیے گاڑی میں پھر رہا تھا بیگم بھی بچے بھی ساتھ تھے اس کے تو بہرحال مزہ کا خیز قسم کے انہیں مقدمات دج کروائے جس پہ اب ان کو یہ احساس ہے کہ جو ظلم اور بربریت کی انہوں نے زیادتی کی ہے اس کے ان کو واپسی ملنی ہے یہ مقافات عمل بھی ہے بہرحال تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ بہانہ کر کے شرط ملک سے فرار ہی نہ ہو جائیں کہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے اس لیے وہ پاکستان سے جا رہے ہیں تو صرف وہ جو خط تھا اس میں ایسی کیا بات تھی کہ وزیراعظم کی جان کو خطرہ ہی ہو گیا جو خط کہا جا رہا ہے اصل میں تو مراصلہ تھا جس کا انکار امریکی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے بھی کر دیا ہے امریکہ کے کچھ صاحب ایک سفرہ نے بھی اس پہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے دھمکی نہیں دی اور اگر ہم اس دھمکی کو اس طرح سے دیکھیں تو روس کے ساتھ جو انڈیا ڈیل کرنے جا رہا ہے امریکہ کا اس پہ بھی بہت شدید اور سخت بیان آیا اس طرح سے دیگر ممالک کے لیے بھی تو ایسی صورتحال میں وزیراعظم صاحب کو خط میں ایسا کیا لکھتی ہے اور امریکہ کو وزیراعظم صاحب سے ایسی کونسی نفرت ہو گئی جو کہ نہ عوام کے سامنے آ سکتی ہے نہ اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر بیان آ سکتا ہے بیسے میں نے سنا ہے کل امریکی صفیل صاحب کو بھی بلا کے ان کی ذرا سرزنش کی گئی ہے وہ کیا سلسلہ ہے نہیں ایکچیلی ہے تو یہ کہ جس نام لہات خط کا بڑا چرچہ ہے اس پر ایک سوالیہ نشانہ سبت ہو چکا ہے در حقیقت نہ تک کوئی ایسا خط تھا نہ کسی ملک کی طرف سے ایسا کوئی خط بھیجا گیا تھا نہ یہ طریقہ کار ہے نہ ایسا ہوتا ہے یہ مکمل طور پر اس بچکانہ حرکت تھی اس سے ہماری جگہ ہنسائی ہوئی ساتھ ہی ہمارے وزارت خارجہ کو بھی بے خبر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کمزور زہر کیا گیا وہ مشہور خط دراصل امریکہ میں ایک سابق پاکستانی صفیق کا تجزیہ تھا اور مبینہ مبینہ طور پر اس فرمایشی خط میں وہ مدرجات شامل کروایا گئے تھے جن کی اس وقت یہاں ضرورت تھی اس خط کو تحریک عدم اعتماد سے جوڑ کر سازش کر کے قرار دیا گیا تھا ان کو جوڑا گیا اس کے ساتھ جبکہ لگتا تو یہ ہے کہ سازش تو یہ خود خط ہے اب اس معاملے کے منصوبہ سازوں کو بے لقاب کرنا ان کے خلاف کانونی کاروائی کرنا بہت ضروری ہے اب کہتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے جالی دستخط کے ساتھ ایک اور جالی لیٹر ایک اور جالی لیٹر جو امریکی صدر بائیڈن جو بائیڈن کے حوالے سے ہوگا وہ بھی منظر عام پہ آنے کو ہے اس کا امکان موجود ہے اور یہ دیکھئے گا کہ یہ اب اور یہی شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ ہٹ گیا تو اس کے بعد ہم نے اس خط کی مکمل تحقیقات کروانی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اچھا سر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو امکم جو تھی جس نے اپوزیشن کے ساتھ جانے کا جب فیصلہ کیا تو ائرپورٹ کے اوپر ان کے ایک رہنما جو ہیں ان کے اوپر کچھ آوازیں کسی گئیں کچھ باتیں ہوئیں اس سے پہلے ہم نور عالم خان صاحب کے ساتھ ایک خوتا و روئیہ اس کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب ایسی صورتحال میں کے پی سی ام صاحب جو ہیں وہ بھی ایک آوڈیو پیغام جاری کرتے ہیں بلکہ میں ہماری جو ایڈیٹنگ ٹیم میں اس سے کہوں گا کہ اگر وہ آوڈیو پیغام ڈال سکیں اس کے اندر تو اس کے اندر اب آپ یہ بتائیے کہ جس شدت پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ منہر فراقین کی تصویروں کے ساتھ آپ احتجاج کریں ان کو مارنے دھڑنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کہاں جا رہے ہیں اسلام علیکم وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خانہ پارٹی اعتداروں کو وائس میسیج ارسال کیا تھا انہوں نے کہاں یہ ہدایات مجھے وزیراعظم عمران خانہ نے دی ہیں کہ سارے منسٹرز اور مطلقہ اعتداران اپنے اپنے حلقوں میں نماز کی ادائیگی کے بعد ان بکے ہوئے ایم ایل ایس کی تصاویر کو لے کر ریلیاں منقد کریں جلوس نکالیں اور اگر ایک طرف بلدیارتی انتخابات میں ان کی کل کی کامیابی کا وہ جشن مرائیں تو دوسری طرف منحرف اراکینی اسمبلی کے خلاف نارے بھی برند کریں اور یہ بھی اعلان کریں بانگ دہل کہ یہ لوگ غدار ہیں اور امریکہ ہاں اور اس میں سپیشل انہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف بڑے برند آواز سے نارے بازی کی جائے اور اتجاج کی پھر ان ویڈیوز ان کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو شیئر کیا جائے تاکہ میں پھر اس کو سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ویرل کر سکوں اور محمود خان نے یہ کہا کہ مجھے آج عمران خان صاحب نے کال کی تھی اور خصوصی طور پر اس سلسلے میں ہدایت جائے کی تھی اور یہ اب یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ بقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تاہر پورے پاکستان میں جاری کرنے کا ان کا پرام بن چکا ہے اچھا اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں بھی خاصی جلد بازی دکھائی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ فوری طور کی اوپر الیکشنز جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ اتنی ہڑ بڑی جو ہے جو پوری حکومت میں مچھی ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو چال کھلنے جا رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے ایکچلی پہلی تو بازی ہے کہ آج گورنر پنجاب سرورخان نے عثمان بزدر کا استعیفہ منظور کر کے پجاب کا بھی نہ تحلیل کر دی اور اس سے پہلے گورنر پنجاب نے انکار کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ سات یوم سے پہلے میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کر سکتا پھر ان کو بلائیا گیا ان کو عمران خان صاحب نے خود بھی دباؤ ڈالا اس پر کہ آپ یہ ایک دن کے اندر اس کا اجلاس طلب کر لیں تو میرا خیال میں گورنر سرورخان صاحب کچھ دیر تو ریجسٹ کرتے رہے پھر یہ ہوا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی اپوزیشن کٹھی ہوئی اور انہوں نے تقصد کیے اور ایک ریکوزیشن جمع کروانے لے گئے تھے عدم اعتماد کی تو وہ بھی میرا خیال میں کروا دیئے شاید تو اس کے اوپر کے مزید بنا کے وہ آگے بات بڑھتی تو گورنر پنجاب نے فوری طور کے اوپر اس کے استیفہ منظور کیا اور پنجاب کا بینہ کو تحلیل کر دیا اور کل دو اپریل گیارہ بجے صبح پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا اور یہ پھر ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں بڑی کروشن صورتحال بن چکی ہے ایک تو اسلام آباد میں اور ایک تخت لاہور میں یہ دونوں طرف ایک حالات اس نحج میں پہنچ چکے ہیں اور تیس طرح خیبر پختون خواہ میں بھی پر اڑا توڑ چکے ہیں وہ ایم پی ایس اور وہ بہت بڑی تعداد میں وہ باغی ایم پی ایس اس وقت پر توڑ چکے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ محمود خان کے خلاف بھی تحریک عدمیت مات پیش کر دی جائے تو یہ اور حال یہ ایک سینریو ایک سین بدلنے والا ہے اچھا سر یہ ساری بات ہے اپنی جگہ لیکن ابھی بلدیاتی انتخابات کے ریزلٹس کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں تو پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت اچھی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ عوام پی ٹی آئی سے خوش ہیں عوام عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں عمران کہتے ہیں آوے آوے ساڑا عمران ہی آوے تو عوامی سینٹیمنٹ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو عوامی سینٹیمنٹ تو عمران خان کے فیور میں ہے مجھے اور آپ کو پسند رہی ہے نہیں میری اور آپ کی پسند کی بات نہیں میں نے جس طرح ہمیشہ ارز کی کہ ہماری عوام کی نبس پہ ہاتھ ہوتی ہے عوام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جس کو وہ دیوتا چاہے تو دیوتا بنا لے جس کو شیطان بنا جائے تو شیطان بنا لے عمران خان نے اپنے خلاف تاریخ ادم اطمال ایک نمبر دو امریکہ کے خلاف امریکہ کی سازش کو اس نے بڑا ہائپ کریٹ کی پورے پاکستان میں اور اس قدر اس کو اٹھایا اس قدر اس کو پروپوگیٹ کیا کہ اس کا نتیہ یہ نکلا کہ پاکستان میں اس کے سیمپیتیز وہ لوگ جو ناراض بھی تھے وہ لوگ جو اس سے بدزن بھی ہو چکے تھے وہ ان کی توجہ ایک بار ہوئی ہے امران خان کے خلاف ایک کے متعلق سوری امران خان کے حق میں ان کی توجہ ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو وہ مزید ہائپ کری اب وہ سمجھ چکا ہے اس نے بھی نفس پہ ہاتھ رکھ کے وہ جو ڈاکٹرزٹ ہے نا ہمارے سیاست کے وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ بیسیکلی تیر بہہدف ہے ایک امریکہ کے خلاف اور اس امریکہ کی سازش کو تاریخ اعتماد کے ساتھ نتھی کر کے کہا جائے کہ یہ امریکہ نے ہی ہمیں نکالا ہے بیسیکلی ہم محبے وطن تھے ہم پاکستان کی عظمت اس کی اس کی وطنیت کے تصور کو آپ بڑھوتی دیں اور پھر یہ کہیں کہ اگر کوئی وطن پرست تھا تو امران خان تھا تو جس نے آپ کا موقف صحیح طریقے سے پیش کیا اگر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیا تحفظ کسی نے کیا تو وہ بھی امران خان تھا تو یہ پھر ایک بیانیہ ایسا ہے جسے عوام پذیرائی بخشیں گے اور نیکسٹ الیکشن میں یہ ان کو یہ علم ہے کہ الیکشن بہت جلد ہو جائیں گے شاید اسی سال الیکشن ہوں گے اور جون جولائی میں شاید الیکشن ہو جائیں اور یہ الیکشن میں ان کے لیے ایک یہ پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر ان دونوں باتوں کو وہ سامنے لائیں گے اور یہ دو کارڈز ہی ہیں جس کے لیے وہ الیکشن وہ کے لیے ان کو امیدیں ببستا ہے کہ اس سے ہم شاید جید جائیں اور شاید عوام بھی اس مہنگائی کو بھول چکے ہوں گے عوام ساڑھے تین سال کا وہ حساب نہیں لیں گے ان سے کہ انہوں نے ساڑھے تین سو پرسنٹ ساڑھے تین سو پرسنٹ اضافہ کیا ان کی مہنگائی میں بیروزگاری میں وہ وعدے پھر کہاں گئے جو افانہ ہو سکے وہ پچاس لاکھ گھر کی درگائے وہ ایک کروڑ نوکریاں کی درگائیں وہ مہنگائی کی درگائی پہ کابو پانے والی بات کی درگائی تو شاید فراموش کر دیں لیکن ایک بات کو یاد رکھیں گے کہ امریکہ دشمن ہے اور یہ جو تحریک اجمت مادلانے والے امریکی دلال ہے امریکی ایجنٹ ہے تو صرف اس بات کو شاید یاد رکھیں جی سر عوام تو ہماری ماشاءاللہ سے بہت زبردست عوام ہے وہ نہ تو پی ایم ایل این پی 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 کو یاد رکھا تو عمران خان کو تو صرف ساڑھے تین سال ہوئے ان کو تو دو دو تین تین تقریبا دہائیاں ہو گئی تھیں تو ان کو وہ ان کو بھی بھول جاتے ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہماری عوام سو رہی ہے سر زیادہ ہونچا مت بولیں جلگ جائے ہمارے ہاں ایک بیہیوئر ہے سر کہ لیڈر کو جس طرح بھی آپ نے بات کی خدا بنا لیا جاتا ہے لیڈر ایک نجات دہندہ مانا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہئے ہم خود سے کچھ نہیں کرنا جاتے ہم چاہتے ہیں کہ لیڈر آئے جادو کے چھڑی ہلائے اور ہمارے سامنے اپنی تمام تر مسائل کا حل رکھ دے اور اگر ہم ایک نجات دہندہ کا کونسپٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں یہ رویہ کیوں ہیں اچھا پہلے شاہ صاحب بات تو آپ سمجھ لیں آج بھی بھولو آج چھتی سے پہلے وہ ڈسکشن میں نے نہیں کی ہوگی جو آج بھی کر رہا ہوں یہ بنیادی بات کو آپ سمجھ لیں کہ سیاست میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا سیاست دان عام انسانوں کی درہاں انسان ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی بافوک الفطرت صلاحیتوں کا حامل یا خدای صفات کا کوئی دیوتا نمائے انسان نہیں ہوتا سیاست دان کا سیاست کے میدان کارزار میں قدم رکھنے کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہوتا ہے اور جس سیاست دان کا مقصد فقط کسی نظریہ یا سوچ پیش کارے فرما ہو تو اس پر عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ اقتدار کی ہما سر پر نہیں بیٹھتی اس لیے وہ اقتدار سے محروم ہوتا ہے وہ محض تلقیم شاہ بن کر معاملات زندگی کرتا ہے اور جمہوریت میں اقتدار کی چند بنیادی شرطیں ہوتی ہیں جس میں پہلی شرط ہی اس کے اقتدار کی مدد کا تیین ہوتا ہے جو اس کی کارکرتگی اور پھر عوام کی خوشنودی سے وہ بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہتوں میں حکمران سلطان تا مرگ اقتدار پر قابض رہتے تھے اس لیے ماضی میں اقتدار یا چلن سیاست بہت سنگ دلانا تھی اقتدار کو بھائی یا باپ کی طرف سے ملنے والے چیلنج کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تھا بھائی بھائی کو قطر کر دیتا تھا باپ کی آنکھیں نگلوا دی جاتی تھی حتیٰ کہ بیٹوں کی خال زندہ جسم سے اتروالی جاتی تھی لیکن جمہوریت نے طرز سیاست کو تبدیل کر دیا ہے لیکن سیاست آج بھی سیاست اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے جہاں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہی قوم نہیں سمجھتی جہاں قدم قدم پر بے رہم زمینی حقائق آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے عمران خان نے اگر اپنے محبوب ترین ہستی وسیم پلس عثمان بزدار کا استیفہ لیا تو کیا اور وزیرت پزارت اعلی پنجاب کو کس کچی میں چودری پرویز اعلائی کی حوالے کرنے کی سہی کی آصف علی زداری نے اپنے سب سے پرانے رکیب یا سیاسی دشمن شہباز شریف جو اس کو سڑکو پر گسیٹنے کے دعوے کیا کرتا تھا وزارت عظم عظم کا کلم دانے دینے پر کیا سروں کی بنیاد پر رضا مند ہوا ابھی کچھ تعداد ترین صورتحال یہ ہے چودری پرویز اعلائی ہو یا ایم کیون ان دونوں کو دونوں کی طرف کا طرف سے چاہت کا مظاہرہ ہو رہا ہے چودری پرویز اعلائی نے واضح کر دیا وہاں سے ان کو اچھی آفرتی اس نے قبول کر لیا یاد رکھیں اقتدار کے کاروبار میں فقط پیسے کی قدر نہیں ہوتی بلکہ منصب بھی اس سے زیادہ بہتر معاملہ ہوتا ہے بلکہ یہ کہنا بھی بیجانا ہوگا کہ بعض اوقات پیسے سے بھی زیادہ بہتر جو ہے وہ انداز وہ آپ کیا منصب کی آفرتی نہیں ہوتی ہے لیکن کہ سیاست کے کچھ اخلاق اور حصول بھی ہیں تو دونوں ترکہ کار ہی ان کی دھجیاں بکھرنے کے لیے ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی کہنے میں شرمحسوس نہیں کرنے چاہیے کہ دونوں طرف کی اخلاقی حیثیت ایک جیسی ہے خواہ وہ اپوزیشن ہو خواہ وہ حصب اقتدار ہو جمہوریت میں عوام کو چاہیے کم از کم سیاسی رہنماؤں کا انتخاب کسی جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اقل شعور کے استعمال سے کرنا چاہیے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں اس کے حصول کے لیے کون زیادہ باسترائیت ہے سیاست میں رومانس نہیں ہوتا اس لیے کسی ایک شخص کی محبت میں گرفتار بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر وہ ڈلیور نہیں کر سکا نہیں کر سکا تو بہتر ہے کسی دوسری بہتر سہستدان کو تلاش کر لینا چاہیے تو یہ ضرورت اس مارکی ہے کہ اس اقتدار اسے اقتدار کا کھیل سمجھا جائے اس حق و باطل کا مارکہ سمجھنا انتہائی کم اقلی اور جہال جی بلکہ آپ نے درست فرمایا جس طرح ہم کسی کمپنی کا سی او یا پریزیڈنٹ چوز کرنے کے لیے اس کا ایک ٹینیور چوز کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہ حکمران بھی سی او یا پریزیڈنٹ ہی ہوتے ہیں ہمارے ملک کے لیکن اگر کوئی سی او یا پریزیڈنٹ آپ کے سامنے جاتے ہوئے یہ کہیں میری جان کو خطرہ ہے اس لیے مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں تو کیا آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے یقینا نہیں اسی طرح سے آپ کوئی بھی حکمران ہو چاہے وہ مجھے کیوں نکالا ہو کہ ووٹ کو عزت دی جائے چاہے وہ آج کے وزیراعظم ہو یا اس سے پہلے کے جو حکمران ہیں پیپلز پارٹی کے یا دیگر حکمران ہو حکمران ہمیشہ آپ کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلتا ہے کیونکہ آپ اس کو کھیلنے دیتے ہیں آپ اس کو سیاستدان کے طور پر ضرور ٹریٹ کریں اس کی پرفارمنس کی اوپر اس کو ایویلیوائٹ کریں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہمارا نجات دہندہ اور یہ تمام پارٹیوں کے لیے کروس دا بورڈ ہے اور میں رکھلت ہے حاشمی صاحب ہم جیسوں میں اور عام پارٹی ورکرز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں اور جو نارمل پارٹی ورکر ہوتا ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا دیوتا بن گیا ہے اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ حق و باطل کا ایک مارکہ سمجھتا ہے اپنے اور ان دوسرے مخالف کے جنگیں جو نہیں ہوتا اقتدار کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ کے اپنے اصول ہوتے ہیں اس کو سب دینا چاہیے اور اگر ہم ماضی میں بہت زیادہ دور نہ بھی جائیں تو زیاء الحق جو تھے انہوں نے بھی اپنا جو ریفرینڈم کروایا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا آپ کو اسلام چاہیے یا نہیں یعنی اسلام چاہیے تو زیاء الحق چاہیے ایسا ہی تصر میں اس ٹائم پر موجود تو نہیں تھا لیکن جو تاریخی کتابیں وہ یہی بتاتی ہیں پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشرف صاحب پاکستان چاہیے تو میں ہوں پاکستان نہیں چاہیے تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ ان کو کھیلنے دیتے ہیں خدارہ تھوڑا سا آنکھیں کھولیے آپ اگر آپ کو ایک اچھا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ نہیں ملتا آپ کے بزنس کے لیے تو آپ نیا ڈھونڈتے ہیں اسی طرح سے ایک اچھا سیاستدان بھی ڈھونڈ لیں آپ کے اطراف میں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا اس کو بھی موقع دیجئے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے اور آمک شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہی ہے آباد رہی ہے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے تھوڑا سوچنے کی عادت ڈالیے لوگوں کو انہیوہ فالو کرنے سے گریز کیجئے خدا حافظ